ہم سیکھ رہے ہیں نام پائی لائبرری پائتن کی ہم نے اس میں پہلے کچھ چیزیں سکھی ہیں فنکشنز اس کے سکھی ہیں نام پائی کے آج ہم اس میں نام پائی کی سرچنگ اور سارٹنگ یہ دونوں ہم اس میں آج ہم سکھیں گے سرچنگ اور سارٹنگ نام پائی ریز کس طرح سے کرتے ہیں ایٹ اور اس کو یہ تھوڑی سی آپ اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے سیون ایٹ نائن یہ ایک آرے ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ایک آرے جو ہے وہ آن سارٹڈ ہم بنا لیتے ہیں ایک لس بناتے ہیں آن سارٹڈ آرے کی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیرو اور اس کو آپ اپ این پائی کے ریے میں کس طرح سے بنائیں گے اے لگولار جو ہے ایک آرے ہے ہماری اور این پائی ڈاٹ آرے آپ کو پتہ یہاں پہ آپ اپر اے پاس کرتے تھے لسٹ پاس کرتے تھے تو وہ آپ یہاں پہ اے پاس کر دیں تو ایک این پائی کے ایک آرے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں سے اے سے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آرے اے کہہ لیں تاکہ آپ کو آگے اس میں ورکنگ کرنے میں آسانی آئے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے کہ اس میں اگر آپ پہلے ہے سارٹڈ ہم اس میں آرے میں کیسے کریں گے ہم کسی نمبر کا انڈیکس کیسے فائنڈ اٹ کرتے ہیں اس میں تو وہ تو سیمپل سی ایک بات تھی کہ آپ انڈیکس نمبر دیں تو وہ نمبر آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کوئی نمبر دیا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے لیٹ ایکس ایکل ٹو کیا کریں گے کہ ان پائی ان پی ڈاٹ اس میں آپ ویر کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کنڈیشن بتاتے ہیں کہ اس آرے کے اندر یہ کنڈیشن بتاؤ کہ یہ ڈبل ایکول ٹو ہو ہو جائے جو بھی اگر ویلیو اگر جہاں پہ ویلیو فور ہے یا جہاں پہ ویلیو سے سیون ہے تو مجھے اس کا انڈیکس دے دیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی اگر سیون لالیں اور پھر سیون ڈالیں پھر سیون ڈالیں ٹھیک ہے تو اس کو جہاں جہاں پہ سیون ہوگا اس کا انڈیکس ایکس میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ ہے یہ والی آرے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پرنٹ اگر آپ ایکس کریں تو دیکھیں آپ کو کیا دکھائے گا یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ سیون تھا اس آرے کے اندر وہاں وہاں پہ اس نے انڈیکس دے دیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ سٹارٹ ہوں تو یہ سکس انڈیکس ہے سکس انڈیکس پہ دیئے پھر اس نے یہ ٹین انڈیکس پہ دیئے یہ 11 پہ اور یہ 12 پہ جہاں جہاں 7 تھا وہاں اس نے index دے دی ہے اسی طرح آپ اگر اس آرے میں even number find out کرنا چاہتے ہیں چلیں یہ تو ہم ایسے کر لیتے ہیں even number find out کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی even کے لیے آپ کے remainder 2 جو ہے وہ double equal to اگر کیا ہو جائے 0 ہو جائے یہ بسیقی لیے where میں آپ نے condition دینی ہے SQL table میں آپ جہاں پہ آپ نے اگر SQL table آپ نے پڑے آئے اس میں بھی where کی آپ query چلاتے ہیں اس میں condition دیتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہی condition جو ہے even کی وہ کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے remainder 2 جو ہے اگر 0 ہو تو وہ even ہوتا ہے تو جہاں جہاں جس element میں remainder 2 0 ہوگا وہ آپ کو return کر دے گا x میں یہ index 0 تھا یہ 1 تھا یہاں even ہے even number کی جو جہاں جہاں even ہے تو اس کی جو indexes ہیں وہ آپ of course اگر آپ sorted ہیں تو وہ odd ھو ہوں گے odd ھو ہوں گے odd ھو ہوں گے ھو ہوں گے اگر آپ اس میں دیں خاص کر اس array میں ٹھیک ہے اور اگر آپ find out کرنا چاہتے ہیں odd تو remainder 2 یا تو not equal to 0 ہوگا یا 1 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ odd number کی indexes آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے 777 end پہ بھی odd ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے یہ ویر والی جو ہے یہ کوئی condition آپ numerical array ہے اس میں آپ condition لگائیں تو وہ آپ کو sorted کر کر دیں گی اس طرح سے سرچ کر کے دے گی اب آپ نے starting کیسے کرنی ہے starting جو ہے وہ آپ ایسے کرتے ہیں یہ array ہے بھی ہے جو میں نے on sortedے کا array لئی ہے اس کو میں نے جو ہے وہ sort کرنا ہے b اس کو array بھی جو ہے اس کو بھی آپ np کی array بنائے تاکہ اس پہ آپ np کا جو ہے function لگا سکے یہ np کی numpy کی array بن گئی ٹھیک ہے اب اس میں آپ sort sort کسے لگائیں گے تو sort جو ہے let x جو ہے وہ آپ کا sorted ایک array ہوگی n np.numpy کا function sort وہ آپ لگائیں گے تو اس پہ array pass کر دیں گے تو یہ numpy array ہی ہونی چاہی ہے جو آپ اس پہ pass کر رہے ہوگی ٹھیک تو اس طرح سے اس کو آپ سرچ کر کے دیکھیں x override ہو جائے گا اس کو y کہہ لیں کیونکہ اوپر بھی آپ نے اس کو کیا ہو اور print کر لیں آپ اب آپ دیکھیں یہ sort کر کے کیسے دے رہا ہے یہ on sorted تھی two five six nine تو پہلے ڈو آنا چاہیے تھا پھر ڈو 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 ہم اس کو sort کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کی numpy کی array بنائیں z equal to اس کو array چارلی sorry اس کو np.array یہاں سے آپ میں c pass کروں گا یہ numpy کی array بنگی یہ جو string کی array تھی اس کو میں sort کرنا چاہتا ہوں تو sort کر کے آپ directly اس کو print کر سکتے ہیں np. numpy کا function sort وہ آپ لگائیں گے اور اس میں آپ pass کر دیں اب یہ alphabetically آپ کو sort کر دکھائیں گے یہ دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہی ہے abcd اس طرح سے آتا ہے تو c clouds numpy programming python techno uo2 یہ اس نے alphabetically sort کر کے دیکھائی آپ کو ٹھیک ہے اب اگر آپ کوئی array ایسی ہے جو کہ boolean array تو وہ بھی اسی طرح سے وہ sort کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک d array ہے اس میں میں کچھ values میں دیتا ہوں say co true 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 boolean value آپ ان پی میں نم پائی کی ارے بنائیں آپ اس کی یہ تو ارے ڈیلٹا جو ہے وہ اور اس میں آپ ڈی ڈال دیں تو اب جو ہے وہ آپ اس کو سارٹ کریں تو دیکھیں ایک ایسے بولین کی ارے جو ہے وہ کیسے سارٹ ہوتی ہیں تو ان پی ڈالٹ سارٹل لگائیں اور یہاں پہ آپ نے اس میں کیا آپ نے ارے ڈیلٹا دیں گی آپ اس کو رن کر کے دیکھیں ایک فالس غلط لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اس نے کیا کی ہے بولین میں کیسے وہ سارٹ کرتا ہے پہلے وہ فالس لے گی آتا ہے پھر وہ ڈرو 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 لاتا ہے تو یہ وہ اس طرح سے سارٹ فنکشن جو ہے ان پی میں کام کرتے ہیں اسی طرح سے ٹو ڈی ارے کو سارٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ٹو ڈی ارے ایک ڈیفائنڈ کریں یہاں پہ ایک میں ٹو ڈی ارے ڈیفائنڈ کر لیتا ہوں اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ٹو ڈی ارے کس طرح سے کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں نائن فائیو ایٹ کہہ لیں اور اسی طرح سے ڈیفائنڈ کریں اور اس کو اب بنائیں آپ ارے ای جو ہے وہ این پی ڈاٹ ارے اس میں ارے پاس کریں یہ بن گئے اب اس میں آپ نے سارٹ لگانا ہے ٹھیک ہے ٹو ڈی پی کا فنکشن ہے سارٹ اس میں آپ کیا کرنا ہے ارے ای یہ آپ نے پاس کی ٹھیک ہے ٹو یہ اب ٹو ڈمیشنہ رہے ہیں اس کو آپ سارٹ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو انڈویجوال ایلیمنٹس ہیں وہ سارٹ ہو جائیں گے ہر ہے تو یہاں پہ فائیو پہلے آئے گا پھر ایٹ آئے گا پھر نائن آئے گا زیرو آئے گا بان آئے گا پھر فائیو آئے گا اس طرح سے یہ سارٹنگ کام کر اسی طرح سے تھی ڈمیشنہ ری آپ بنا لیں اور اس کو سارٹ کر لیں سیمپل سی بات ہے ہوفلی آپ نے یہ ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا پلیس سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے نیکسٹ پار سے ہم نام پائی کی جو اصل پاورز ہیں بسکلی وہ ہم ایکسپلور کریں گے کہ نام پائی جائے وہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے چون رہیے اگلی ویڈیوز کے لیے تینکیو